نمشکار دوستوں آپ سب ہی کا سواگت ہے ہمارے چینل سوی یو سون پہ آج جس وشاہ پہ ہم ومرش کرنے والے ہیں وہ ہے جسٹس گگوئی کو لے کر حال فلال کچھ دنوں پہلے آئی تھنگ انڈیا ٹوڈے کانکلیو میں جسٹس گگوئی نے کچھ اپنی ٹپڑیاں رکھی انڈین جوڈیشری کو لے کے جسٹس گگوئی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں پورو چیز جسٹس آف انڈیا رہ چکے ہیں کافی ماننیا اور ریسپیکٹویل ججز میں ان کی کمٹی ہوتی ہے اور ان سے کوئی سوال جباب کیے گئے جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے بارے میں تو جسٹس گگوئی نے یہ بات کہی کہ جوڈیشری is in ramshackles مطلب کی جو ہمارے نیا پالکاؤں کی حالت ہے وہ بہت جر جر ہے اور جو جنرلسٹ ان سے یہ بات چیت کر رہے تھے جو ان سے ممرش کر رہے تھے انہوں نے بولا کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ کہ بھائی اگر آپ ایک کورپورٹ ہیں یا آپ ایک کمپنی ہے تو آپ کے لئے بہت آسان ہے سپریم کورٹ یا نیا پالکاؤں کے دروازے میں جانا ونسبت ہے کام آدمی کے اب یہ بات انہوں نے کہہ تو دی لیکن اس بات کو کہنے کے بعد کچھ ایکٹیویسٹ نے یہ بات اٹرانی جنرل آف انڈیا تک پہنچا ہے کہ بھائی ایسا ایسا انہوں نے بات کہی ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ کورٹ کی گریمہ کو پچھوٹ پہنچاتی ہے اس کو خندت کرتی ہے تو اس پر آپ کنٹیمٹ کا ایکشن لیجئے کنٹیمٹ کا ایکشن لیجئے پر اٹرانی جنرل آف انڈیا جو ہیں مسٹر ابنو گپال سینئر ایڈوکیٹ ہے اور بہو چرچت وکیل ہے انہوں نے یہ بولا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی ٹپپڑی نے کورٹ کو کسی بھی طریقے سے شاتی پہنچائی ہے تو اب سمجھنے والی بات یہ بن جاتی ہے کہ جب کوئی ایک سچی جسٹر آف انڈیا ہے ایتنے بڑے اپادھی کے جج ایتنی اپلپدھیوں والے ان کے جو ججمنٹس ہیں ایسی بات کہیں کہ صرف کورپورٹس کے لیے دروازے کھنے ہیں یا جوڈیشنے والی ریم شکل میں ہے تو اس کا سندرب کیا ہے میرے خیال سے اس کا سندرب یہ بنتا ہے کہ دیکھیں یہ بات وہ نہیں ان سے پہلے جسٹر سٹھاکر بھی ایک بار جب جان پھول میں ہوا جب وہ چی جسٹر آف انڈیا ہوا کرتے تھے انہوں نے بھی یہ بات اکی تھی اور ان کے آنکھوں سے آسو آگئے تھے تو ریم شکل یا جر جر جب اوستہ کی بات ہوتی ہے تو اس میں یہ بات نکل کے آتی ہے کہ ہماری جوڈیشنی کو ابھی بھی ایسی بہت گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ کے ضرورت ہے جس سے باقی کوٹ روم کھڑے ہو سکیں ایک اچھا سنشت انفرسکچر ایک درڑ ویوستہ جس کو ہم کہتے ہیں کوٹ کے چیاریو کے لئے وہ لاغو ہو سکے اور ساتھی نمبر آف ججز جو ہیں جو ہمارے نیائے دھیشنیائے مورتی ہیں دیش بھر میں نیچریہ داتوں سے لے کے سربوچ نیالے تک ان کے نمبر بڑے تاکہ جو جنتہ کوٹ میں آنا چاہتی ہے اپنے مقدمے لڑنا چاہتی ہے ان کو سمیں در سمیں نیائے مل سکے یہ بہت ضروری ہے دوسری بات جو انہوں نے یہ کہی کہ یہ صرف کارپوریٹس کے لئے یہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے تھوڑا سا شاید مارک سے بھٹک گئے اپنے کہتے کہتے ہی ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ جو اتنے بھارت کی جنتہ ہے اس کا کوٹ میں بہت ایک بھروسہ ہے وہ کوٹ کا آدھر کرتے ہیں صدکار کرتے ہیں اور وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم سب کے لئے کوٹ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں وہ چاہے میرے ایک موکل ہوں چاہے وہ جس آپ کے سامنے آنے والا کوئی ایک اہم آدمی ہو یا کوپورٹ ہو اس سے نہیں فرق پڑتا کوٹ ہر قسم کے آدمی آتے ہیں ہر طرح کے کوٹ لڑے جاتے ہیں ہر طرح کے مقدمے دیکھے جاتے ہیں اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہی کوٹ کو ایک انڈیپنڈنٹ باڈی بناتی ہیں یہی کوٹ کو اس آدھر اور صدکار کا ایک درجہ دیتی ہیں جس کے لئے کوٹ اور لوگ اس کی ماننیتہ کو رکھتے ہیں اور اس کو نشپکش مانتے ہیں اور عدالت پر اپنا ایک وشواہ جتاتے ہیں تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا ومرش ہمارے چینل میں نیچے کمنٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل پسند آتا ہو تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں انٹیل نیکس ٹائم سی یو سون